اس ٹوٹوریل میں ہم پھائیس اور ڈسٹیبیشن کے بارے میں بات کریں گے آہ لازٹ ٹوٹوریل میں ہم نے پڑھا تھا آہ بائیس اور ڈسٹیبیشن کے بارے میں جو کہ کیا کرتا ہے نمبر آف سکسیس آٹ آف ان ٹرائل کنسیڈر کرتا ہے فر اگزیمپل ہمارے پاس دس بار ہم کوئن فلپ کرتے ہیں وہ ہمارے دس ان ٹرائل ہو گئے اور اس میں ہم نمبر آف سکسیس لیٹ سے جا رہے ہیں کہ تین ہیٹس کے دنی بار آتا ہے تو وہ آپ کا نمبر آف سکسیس ہے تو ہمارا کوششن ایسے بن سکتا ہے کہ what's the probability of getting 3 ایڈس آٹ آف ٹین فلپس ٹین کوانی فلپس ٹھیک ہے تو اس میں ایک یہ بات تھی کہ آپ کے پاس اس کی جو آٹکم ہے وہ آپ کا یا 1 ہوگا یا 2 ہوگا یا 3 ہوگا تو اس میں آپ کے جو نمبر آف شائل ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوں گے یہ مطلب کوئی ایک exact value ہوگا discrete آپ کے پاس کوئی continuous نہیں ہوگا تو انلائک ڈیٹیویشن کیا کرتی ہے کہ وہ انسٹیڈ نمبر آف سکسیس پر یونٹ آف ٹائم تو یہاں پہ پر یونٹ آف ٹائم ہے جو آپ کا continuous ہو سکتا ہے جیسے 1.5 ہو سکتا ہے آپ کا وہاں پہ 1.5 اہیڈ نہیں ہو سکتا بانویل دسٹیویشن میں لیکن یہاں پہ آپ کا unit of time ہو سکتا ہے unit of distance ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انہیں ادھر continuous unit ہو آپ کے پاس کچھ بھی continuous unit ہو سکتا ہے اس میں آپ کا weight آجائے distance آجائے time آجائے کچھ بھی آ سکتا ہے اور مصدیسٹیویشن کا جو probability mass function ہے وہ آپ کا mean consider کرتا ہے جس کو ہی ڈیو سے کٹی ریپزرنٹ کرتے ہیں اور جس میں آپ کے number of occurrences کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس میں آپ انٹرمیل دیں گے جو کہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ remember کہ آپ کا جو انٹرمیل آتا ہے that is the main difference between binomal and wison distribution تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں 1.5 2.5 تو continuous variable کوئی بھی آ سکتا ہے unlike binomal distribution جس میں آپ کے پاس اس طرح نہیں آ سکتا ہے اس میں آپ کا یہ آ سکتا ہے کہ 2 ہے 2 یا 3 یا 4 یا مطلب کوئی discrete number ہوگا اور اس کی ایکویشن بند ہی ہے پاسنڈ distribution of x equal to lambda power x e power minus lambda divide by x factorial اب یہ ایکویشن کیسے بنی یہ سارا اس course کے score سے out ہے آپ کو اگر زیادہ پڑھنا ہے تو آپ پاسنڈ distribution google پہ سرچ کریں وہاں پہ wikipedia اس کا page ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں بس آپ کو ابھی کے لیے یہ mind میں رکھنا ہے کہ e جو آپ کا ہے وہ ileus number ہے جس کی value ہے 2.71828 لیکن آپ simplistically 2.7 یا 2.71 use کر سکتے ہیں اور یہ بہت famous irrational number ہے آپ کا mathematics میں بہت زیادہ use ہوتا رہتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ڈیش بورڈ پہ جہاں پہ ایک پاسنڈ distribution کے ایک ڈیش بورڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح different mu کی value change کرنے سے change ہوتا رہتا ہے ڈیش بورڈ یہ ہے ہمارا ڈیش بورڈ ٹھیک ہے اگر اس پہ یہاں پہ y axis پہ آپ کی probabilities ہیں کس کس کی probabilities ہیں اور یہاں پہ x axis پہ آپ کا ہے number of occurrences کوئی بھی آپ چیز لے رہے ہیں وہ number of occurrences اور یہ view آپ کا کیا ہے number of occurrences پہ ڈیش بورڈ ٹائم کا فار اگزیمپل ابھی کے لئے ہم اگزیمپل لیتے ہیں کہ بھئی ایک ہمارا روڈ کا کوئی observe کریں اور وہاں سے car passes ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ 10 car پر اور وہاں سے pass ہو رہی ہے تو on average یہ average ہے remember ہمارا فارمولا یہ ہمارا فارمولا یہاں پہ کہا ہے number of occurrences پر interval جو کہ lambda کے equal ہے یا پھر آپ اس کے equal کرنے تو یہ ہمارے ایک average ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے زیادہ maximum 10 car passes سب سے زیادہ probability ہے کہ 10 car passes ہو رہی ہوں گی پر time of interval time of interval ہم یہاں پہ کترہ بھی لے رہے ہیں فارمولا میو کے لئے لے لیا ہے لیٹ سے پر اور ٹھیک ہے تو 10 car passes ہو رہی ہیں اور 10 کے عریف مطلب 9 ہو سکتی ہیں 11 ہو سکتی ہیں 12 ہو سکتی ہیں 12 ہو سکتی ہیں لیکن جیسے آپ زیادہ expert کریں car مطلب لے رہیں گے بھئی اگر پندرہ کارس کی probability کیا تو آپ کی probability کم ہوتی جا رہی ہے کچھ makes sense اور یہاں سے آپ اگر کم ہوتے جا رہے ہیں کہ کم car passes ہوں گی تو بھی آپ کی probability کم ہوتی جا رہی ہے which also makes sense کیوں سنس بن رہا ہے کیونکہ ہم ہم نے distribution سے ہم data سے observe کیا ہے کہ on average 10 car ہی passes ہو رہی ہیں تو زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ 11 پاس ہو جائیں 12 پاس ہو جائیں 9 پاس ہو جائیں 8 پاس ہو جائیں لیکن اس سے کم تو پاس نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ average پیج اس کو ہی represent کر رہا ہے رائٹ تو اسی طرح اگر میں لیٹ سے 100 کر دیتا ہوں تو بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے زیادہ probability ہے کہ آپ کے پاس 100 car passes ہو رہی ہوں گی 99 98 97 96 اور 101 102 103 104 کتنی پاس ہو سکتی ہیں اور جیسے آپ زیادہ expect کریں گے تو اس کی probability کم ہوگی مطلب بہت کمی چند سے ہوں گے کہ اتنی زیادہ car ایک روڈ سے پاس ہوئی ہوں گی کیونکہ آپ کا جو average observation ہے وہ یہ ہے کہ 100 کے قریبی کا car passes ہوگی ہیں تو 100 کے قریب مطلب 95 سے لے کر 105 تک کے بیچ میں زیادہ chances ہیں تو ان کی probability زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ play around کر سکتے ہیں اگر 50 آپ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے sorry let me remove this ٹھیک ہے 50 آپ کر کے سکتے ہیں 10 کر کے سکتے ہیں 20 کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 20 ہے تو 20 ہے 19 18 اور 21 22 ان کی probability زیادہ ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 کر وہاں سے passes ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کریب گئی والی جو پاس زیادہ ان کے chances پاس ہونے گی تو ان کی probability higher ہے اور باقی اس سے کم اگر آپ جیسے جاتے جائیں گے تو probability کم ہوتی جائے رہی ہے اور of course اس سے اگر زیادہ بھی جاتے جائیں گے تو اس کی probability کم ہوتی جائے گی تو اب ایک example لیتے ہیں اس اس کو مینیولی شوال کرتے ہیں ایکویشن سےAnd let's see if we get the same answer so ہمارے پاس یہ پرابلم ہے typically receives a deliveries between 4 & 5 p.m on Friday what is the probability that only 4 deliveries will arrive between 4 & 5 p.m this Friday اور اس میں اگر آپ دیکھیں تھے تو میں نے یہاں پہ چلکھا کہ typically receives a delivery یہ کے کوئی exact number نہیں ہے یہ ایک on average بتایا ہے کہ on average چار اور پانچ پی ایم کے بیچ میں جمعہ کے دن آن ایبریج آٹھ ڈیلیوریز ریسیب ہوتی ہیں تو ہمارا میو کیا ہو جائے گا جو کہ آن ایبریج ریٹن کر رہا ہوتا ہے میو ہمارا آٹھ ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ جائیں تو what is that probability that only 4 ڈیلیوریز یہاں پہ میں نے exactly بتایا کہ کیا probability ہے کہ صرف 4 ڈیلیوریز ہی آرائیو ہوں گی 4 ڈیلیوریز 5 ڈیلیوریز پی ایم کے بیچ میں تو ہمارا x آپ کے پاس ہو گیا number of occurrences جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے جو کہ آپ چار کہہ رہے ہیں تو یا x آپ کا چار ہو گیا میو آپ کا ایٹ ہو گیا اور x آپ کا 4 and mu equal to 8 اور آپ یہاں پہ اس فارملا میں put کریں لیبڈا آپ کا 8 ہو گیا 8 over 4 equal to 2.71 ایلرز نمبر جو میں نے پہلے بتایا تھا پاور مائنس سے ڈیوائیڈ بائی 4 ڈیلیوریز اور اس کو اب کلکلیٹر میں کلکلیٹ کریں تو آپ کی probability آتی ہے 0.4572 اور یہی اگر ہمارے پاس mu 8 value ڈال کے میں اسی ڈیش بورٹ کی ڈیسٹیبیشن میں دیکھوں تو میرے پاس یہی انسر آنا چاہیے 0.0572 so let's go there and check it out so یہاں پہ میں نے value ڈالتا ہوں ہمارے پاس 8 on average تھی 8 میں نے ڈالا ہے اور اگر آپ دیکھیں 4 پہ number of occurrences 4 پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی value کیا ہے 0.572 جو کہ ہم نے equation سے calculate کیا تو بھی ہمیں 0.0572 ہی آیا تھا اور یہاں پہ بھی 0.0572 ہی شو کر رہا ہے which means کہ they both are same ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہی ہے اور ہم نے ابھی ابھی distribution میں دیکھا تو وہاں پہ بھی ہمارا 8 ہم نے ڈالا تو ہماری یہاں پہ almost 0.06 سے کم تھوڑی ہے یہ تو یہ 0.0572 کے ہی قریب ہے یہ قریب ہے ابھی میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا cumulative mass functions کو اور cumulative کیا ہے کیا آپ سب کو aggregate کرتے ہیں sum کرتے ہیں so cumulative mass function is simply the sum of all the discrete probabilities تو اس کا جیسے میں یہاں پر example لہتا ہوں کہ مجھے 4 پہ نہیں چاہیے مجھے 4 سے کم جتنی بھی warehouse یا receive ہوتے ہیں تو اس کی probability کیا ہوگی the probability of seeing fewer than 4 events in a power poison distribution تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ 4 سے جتنی نیچے والی ہے انہیں سب کو sum کر دیں گے جیسے 0 کی probabilities کو 1 والی probabilities کو 2 والی کو 3 والی کو سب کو sum کر دیں تو آپ actually یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ summation کا آپ نے sign لگا ہے اور یہاں پہ اسی probability کو یہاں پہ iپ پہ represent کر دیا ہے اور iپ 0 3 تک تو آپ نے پہلے 0 پہ calculate کیا پھر 1 پہ calculate کیا 2 پہ کیا 3 پہ کیا سب کو sum کر دیں تو آپ کی وہ cumulative distribution cumulative probability آیا جائے گی صحیح تو اسی طرح کبھی کیوں کوششن ہوتے ہیں کہ ہمارا جیسے پہلے یہاں پہ یہ کوششن دارا what is the probability that only full deliveries will arrive between 4 and 5 pm this friday تو کوششن ایسے بھی ہو سکتا ہے what is the probability that less than 4 deliveries will arrive between 4 and 5 pm this friday تو less than 4 کہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 0 بھی آسکتی ہے 1 بھی آسکتی ہے delivery 2 بھی deliveries آسکتی ہیں 3 بھی آسکتی ہیں less or equal کہتا ہے تو 4 بھی آسکتی ہیں تو ہم کیا کریں گے 4 اور 4 سے کم والی ساری ہوں گے ان سب کی probabilities کو find کر کے add کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ ہی کیا ہے اور remember کہ کیونکہ ہم نے پہلے starting میں discuss کیا تھا کہ discrete distribution سے ان میں آپ کی ساری probabilities کا sum 1 کے ہی equal ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ distribution کریں uniform کریں یا وائسن ساری probability سم کریں گے تو 1 کے equal آئے گا probability of seeing at least one event is one minus the probability of seeing none at least one دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی بھی event نہ دیکھیں وہ 1 میں سے نکال دیں باقی at least 1 سے زیادہ بھی سکتے تو event آپ کی total 0 کوئی event occur 0 ہوگا اور باقی 1 بھی ہو سکتا 2 events 3 event 4 event 2 kتنے events ہو سکتے تو آپ کہنا کہ at least one event probability کیا ہے تو اپ event نہ کی probability 1 سے نکال دیں کیونکہ total 1 1 ہوگا total تو probability sum 1 ہوگا اس میں سے 0 ہونے کی probability 0 event occur ہونے کی مطلب کی event اکھر نہ ہونے probability 1 سے نکال دیں باقی جو آپ کی بچے گی وہ probability ہوگی at least 1 کی 1 اور ایو زیادہ events ہونے کی تو آپ کا فاملہ آپ کو پتا ہے 1 سے یہ منس کرتے آپ کا فاملہ اور آپ سے منس کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا x 0 ہوگا تو یہ 1 ہو جائے گا اور یہ 0 فیکٹویل کے وضی 1 ہوتی ہے تو آپ کا 1 minus e power minus lambda ہو جائے گا فاملہ پھر ایس ٹھیک ایک سیمپل اس ہی ہم ایک ایک example لیتے ہیں where us typically receives 8 deliveries between 4 and 5 p.m. on a friday question same description same है ہمارا question تھوڑا different है what is the probability that fewer than 3 will arrive between 4 p.m. 5 p.m. this friday fewer than 3 مطلب 2 ہو سکتی 2 deliveries ہونے کی probability کیا 1 ایک delivery receive onے کی probability بلکل آپ کچھ بھی receive نہیں آگ 0 کی probability کی تو ہمارے پاس 3 cases ہو گئے اور 3 کو ہم sum کر دیں 0 ہونے کی probability x 3 سے کم ہو اس کا آپ کو 0 سے 2 تک سب کو sum کر دیں اس کو فرم دو x 10 کی آپ پہلے 0 1 2 2 1 سب کو آپ نے values insert کر کے 8 8 ڈیلیوی 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 ہوتی 8 ہو گیا x آپ پہلے 0 1 2 x ہمارا کیا number of ڈیلیوی 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 ہوتی ہیں پہلے 0 کی کریں 1 کی کریں 2 فام لائے if you calculate ڈیلیوی total دو Pan Distribution assumes that the probability of success during a small interval is proportional to the entire length of the interval just کہنے کا MATLAB یہ ہے क if you know the expected value over and all a pure and avez Here the expected value over one minute of that or is کیا ہوگی کہ آپ کی جو اور کی ویلیو ہے ٹوائیڈ بار سکسٹی کر لیں تو آپ کی اور کی ویلیو مل جائے گی مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں پروپورشنل ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمال انڈیویل کی ویلیو پتا ہے تو پھر اس کی پوری انٹرائی لیندھ پر آپ کلکلی نہیں کر سکتے ہیں تو میتھومیٹیج جیسے کلکلیٹ کرتے ہیں ایسے ہم کلکلیٹ کر سکتے ہیں بہت دیار ان پروپورشنز موضوع ایسے ہمیں گزتے ہیں تو اس کے لئے ایک ایک یکی زیادہ ہی بھئی ہمارا ہمارا سیم ایک ہمارا کوششن چینجز اس طرح کیا کہ what's the probably that no deliveries arrive between 4 & 4.5 this friday تو پہلے ہمارا ٹائم کیا تھا 4 & 5 pm کے بیچ میں کیا کہیا تو یہ کirteenہ پورے میں ہمارے انٹرائیل میں چیک کر رہے تھے کہ کتنی دیلیوریز ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہم time limit कर दिया सिर्फ 5 minute के कर दिया है कि इन 5 minute में क्या deliveries होंगी तो कुछ भी नहीं है कि हमारी जैसे हमने कहा है proportions में तो हम क्या कर सकते हैं हमें ours की जो पता है ours में कितने receive होते हैं 8 deliveries होते हैं तो उनको 5 में कितने receive होंगे mute हमारा थोड़ा change हो जाएगा तो किस तरह हो जाएगा आपके पास एक और कर में 8 deliveries होती हैं तो उसको आप पर minute निकाल दें पर minute आप इस तरह निकाल दें देंगे आपके जो और में 12 divide by 60 करेंगे तो आपके और में पर minute हो जाएगे सही है उसको आप multiply by 5 करें या फिर इसको denominator को divide by 5 करें जो आपका multiply हो रहा है तो आपकी 0.66675 minutes में इतनी deliveries receive होती है that's it you have to just plug in the values and आपका answer यह आगया तो यह answer जो आए आपका कि इतनी probability है कि आपकी चार और चार लगके 5 minutes में आपकी कोई भी delivery receive नहीं होगी और जैसे आप time पढ़ाते जाएंगे तो आपकी probability बढ़ती जाएगी क्योंकि और में इतनी थी क्या कहते हैं एक और में आपके पास 8 delivery receive हो रही थी और जैसे आप time कम करेंगों तो उसमें आपकोर्स आपकी probability कम है कि कम receive हो तो अब यह देखते हैं कि Excel में किस तरह करते हैं जो हमने तीन एक्जेंबल किया ना वो मैं एक्सल और पाइस्थान में बता देता हूं कि किस तरह होता सी तो वरस्था probability that only four deliveries will arrive between four and five p.m. तो आप simply by sound distribution उसमें four and five pass कर देंगे तो आपकी distribution आ जागी और मेंबर मैंने इस keyword को explain नहीं किया तो इसलिए नहीं किया क्यूंकि मैं आगे example में ऐसा लिया हुआ उसमें मैं करता हूं तो अगला example हमरा वरस्था प्रबाइब्ली डर तो यहां पर आप क्या करेंगे आपने two eight pass किया क्यूंकि आपको two तक की चाहिए two की भी चाहिए और one की zero की भी चाहिए और यहां पर आप two दे रहे हैं तो actually यह क्या करता है two से कमा ली probability events जितने भी होते हैं उनको add करके फिर आपको अंजर दे रहा होता है ठीक है और एक और अमरा था कि वरस्था probability that no delivery is between four and four zero five time में अकर हुई तो no delivery मतलब कि कोई भी भी नहीं हुआ zero और यहां पर आपको manually convert करके देना पड़ेगा कि आपका म्यू क्या है जो के हमारे पास average एक गंटे का आठ था और पांच मिनट का हो जाएगा eight by by sixty multiple by five जो के लिए हो जाएगा eight by by twelve तो वो आपको return करते गा यह वाला और python में अगर आप देखें तो only four deliveries तो poison dot pmsf और उसमें आप पास करें आपका four deliveries और average आपने बता दिया कि eight का तो आपका answer आ जाएगा और आपको cumulative चाहिए तो instead of probability mass function आप cumulative function का call करेंगे cumulative क्या करेगा कि इससे कम वाली जो probabilities उनको भी निकाल के sum करके फिर आपको answer देदेगा ठीक है तो इसमें 0 वाली भी निकाली one वाली भी निकाली two वाली भी निकाली सबको sum किया और फिर आपको answer देदिया और आपको again अगर time आपको interval change किया तो आपको यहाँ पे आपने no deliveries है तो आपने zero देदिया और यहाँ पे आपको actually time को convert करके view की value convert करके देनी पड़ी है जो के 8 by 8 पहले था उसको divide by 12 किया है क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 minute का देना time interval है तो आपने वो दिया उसमें उसने convert करके दे दिया तो that's it अगले tutorial में continuous probability distributions के बारे में बात करेंगे